ہم اگر جو نو نام مولی احمد رضا کا عجب اچھا فیصل ریاض جمشید پر ہی سے ہیں یہ کہتے ہیں ایک شخص بالگ ہوا مگر روزے وغیرے کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں اس کو معلوم نہیں تھا اور رمضان کے پورے کے پورے تیس روزے اس نے نہیں رکھے پھر اس نے علم دین حاصل کیا مگر علم دین اتنا مکمل حاصل نہیں کر پایا کچھ کمی وغیرہ رہ گئی تو دوسرے رمضان میں اس نے دس روزے رکھ کر بغیر سہری مجبوری اور دس روزے جان بوجھ کر توڑ دیئے انہوں نے کہا کفارہ کیا ہوگا یعنی اگر کوئی شخص بالگ ہو گیا اور ابھی بالگ ہوا تھا لیکن سمجھ میں ابھی چھوٹا ہی تھا اس کو اتنی اہمیت رمضان کے فرائز یا اس کے اہمیت سے واقف نہیں تھا اور کبھی قدر گھر والے بھی واقف نہیں کراتے کہ بندہ بالگ ہو جاتا ہے تو اس کو روزے کنٹینیو نہیں رکھواتے چھڑوا دیتے ہیں تو ایسے میں وہ روزے جو آپ کے چھوٹ گئے ہیں تیس کے تیس تو ان کے جو ہر روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھنا ہوگا یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ بالگ ہونے میں آپ کے کتنے روزے چھوٹے ہوں یک رمضان کے چھوٹے ہیں تو پورے تیس روزے اگر دوسرے سال بھی یہی حال تھا تو ساٹھ روزے تو ون بائی ون آپ جس طرح مناسب ہو جلد سے جلد سردیوں کے موسم میں یا جیسے بھی ہون ہفتے میں دو یا تین قضا روزے رکھتے ہوئے اپنے ان تمام فرض روزوں کی قضا کو مکمل کریں جو رمضان میں آپ سے چھوٹ گئے تھے اب رہا دوسرے ہے کہ اگلے سال پھر دوبارہ دس روزے بغیر سہری کے مجبوری میں رکھے اور باقی دس رکھے تو ان کو توڑ دیا اب ان کا کیا کفارہ ہوگا تو جو دس روزے آپ نے توڑے ہیں ان کو اور توڑنے کا یعنی جان بوجھ کر کھا لیا روزے کو توڑ لیا بالی ہونے کی صورت میں تو کفارہ جو روزے کا ہوتا ہے وہ پہ در پہ یعنی بیک ٹو بیک ساٹھ روزے پلس جو روزے تو ٹوٹے ہیں وہ روزے تو اس طریقے سے آپ کو جو ہے نا وہ ستر روزے ہوں گے یعنی کسی پر اگر کفارہ واجب ہو جائے رمضان کے روزوں کا اور مثال کے طور پر دس روزوں میں اگر کفارہ واجب ہوا تو ایک رمضان میں جو ہے نا ساٹھ روزے ہوں گے یعنی ایک رمضان میں جتنے روزے توٹے ہیں ان سب روزے کو پلس کریں گے ساٹھ روزوں میں تو اس طریقے سے آپ کے ستر روزے تو یہ ہوں گے اور یہ ستر جو ہے نا وہ بیک ٹو بیک ہوں گے یعنی بغیر بیچ میں کوئی روزہ چھوٹے ہوئے تو اب یہ کہ سردیوں ہی میں یہ آسان ہے کہ سردیوں کے مہینوں میں آپ روزے رکھ لیں کنٹینیو اگر ہو سکے تو دن چھوٹا ہوتا ہے پیاس وغیرہ کی شدت نہیں ہوتی تو اس طریقے سے اپنے روزوں کو ادا کریں باقی جو بالی ہونے میں بھی چھوٹ گئے ان سب کی بھی ایک ایک ان سب کی ایک ایک قضہ مکمل کریں یعنی ایک روزے کے بدلے ایک روزہ رکھیں اور اس معاملے سے یعنی یہ جو روزے چھوٹے ہیں یا توڑے ہیں یا توٹے ہیں تو ان سب کی توبہ بھی کرنا فرض ہے ان سب کی سچے دل سے توبہ بھی کی جائے کوشش کی جائے کچھ رقم صدقہ یا خیرات بھی دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہ میں نرمی برتے تو اسی لئے یہ سب معاملے توبہ کے ساتھ ہی جائیں گے روزے بھی رکھیں توبہ بھی کریں کچھ مال صدقہ خیرات بھی کریں نجے دے کی دنیا میں تو فاں فاں زوری دا لالا جائے